گرین ٹی وی نے اپنے ایک اور سپر ہیڈ ڈرامے کا آغاز کر دیا ہے جس کا نام ہے سیریل کلر اس سے پہلے بھی بہت سے ڈرامے گرین ٹی وی بنا چکا ہے جس کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا جو لوگ اپنی عمر کو چھپانے کا ہنر جانتے ہیں وہی پاکستانی ڈراما انڈرسٹریز میں پچاس کی ہو کر پچیس کی دکھنے کا ہنر جانتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں جو کاسٹ ہے ان کا ریال نیم کیا ہے ان کی ریال ایج کتنی ہے ان کی ریال ایج جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل لٹی مدرس نمبر ون جس سے پہلے جتنے بھی ڈرامے تھے وہ یا تو رومیس پر مشتمل تھے یا سیڈنس پر تھے یا پھر گریلو رشتوں پر مشتمل ہوتے تھے لیکن یہ ڈراما سب سے الگ ہے یہ ڈراما ریالٹی پر مبنی ہے اس میں ایک ایسی لڑکی دکھائی گئی ہے جو کہ اپنے خوابوں کو پورا کرتی ہے نہ صرف اپنے خوابوں کو پورا کرتی ہے اور ایک ایس پی بن چاہتی ہے بلکہ دوسروں کی مدد بھی کرنا چاہتی ہے اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے کی جو کاسٹ ہے ان کی اصل عمر کیا ہے تو عمر کے بارے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فاہد حاشمی کے بارے میں تو یہ بہت اچھے پاکستانی ایکٹر ہیں اور یہ چالیس سال کے ہو چکے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں احمد رندہوہ کے بارے میں یہ بہت اچھے پاکستانی ایکٹر ہیں ینگ ایکٹر ہیں انہوں نے ابھی اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے موڈلنگ بچہ کاسا نام بنایا ہے لیکن اب زیادہ تر ڈرامے کر رہے ہیں لوگ ان کے ادھکارے کو کافی پسند بھی کر رہے ہیں یہ 1 نومبر 1997 کو پیدا ہوئے تھے اور 25 سالوں کے ہو چکے ہیں یہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے آمنا ملک یہ بہت بہت بہترین پاکستانی سینئر ایکٹرس ہیں ان کی ڈیٹو بر 27 نومبر 1987 ہے یہ 36 ایئرز کی ہو چکی ہیں فائزہ گلانی یہ بہت بہت بہترین پاکستانی ایکٹرس ہیں بہت سے پاکستانی ڈراموں میں لیڈ رول اور سپورٹنگ پوزٹیو ہو یا نیکٹیو دونوں نے بھا چکی ہیں اس ڈرامے میں دیکھتے ہیں ان کا کردار کیسا ہوگا جتنے ٹیچرز آئے ہیں ان کو تو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس ڈرامے میں ان کا کردار نیکٹیو ہی رہے گا ان کی ڈیٹو بر 1 زینوری 1980 ہے یہ 43 ایئرز کی ہو چکی ہیں یہ کراچی یعنی پاکستان میں ہی پیدا ہوئی تھی دانیال رہیل یہ بہت بہت بہترین پاکستانی ایکٹر ہیں یہ اس ڈرامے میں آپ کو لیڈ ایکٹر کے طور پر نظر آنے والے ہیں ان کی ڈیٹو بر 5 زینوری 1983 ہے یہ 40 ایئرز کے ہو چکے ہیں سبینہ فاروق یہ بہت بہت بہترین پاکستانی ایکٹرس ہیں لوگ ان کے ویلن کے کردار کو بہت پسند کرتے ہیں اس ڈرامے میں یہ ایک موڈر کا کردار نبھانے والی ہیں ان کی ڈیٹو بر 11 فیبری 1994 ہے یہ 29 ایئرز کی ہو چکی ہیں سبا کمر جو اس ڈرامے میں ایک ایس پی آر آفیسر کا کردار نہیں پا رہی ہیں جن کا ایم ہے کہ وہ اپنے ملک سے گندگی کو ختم کر دیں گی اس ڈرامے میں ان کا لیڈ کردار ہے ان کی ڈیٹو برث 11 اپریل 1984 ہے یہ 39 ایئرز کی ہو چکی ہے لیکن 39 ایئرز کی بلکل بھی نہیں لگتی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا نہ ہو لے گا کہ آپ کو یہ رامہ اور اس ڈرامے کی کاسٹ کیسی لگی اور ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں